بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدو کیا ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینی رہنمہ آیت اللہ درانی صاحب بہت ناموار شخصیت ہیں بڑا وین رکھتے ہیں اور ایک بولڈ قسم کے سیاست دانہ ہے جو بے لاگ تفسرہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا آپ نے ہمیں جائن کیا درانی صاحب سب سے پہلے تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو کل ایک ناہشگوار واقعہ پیش ہے بڑ بیر میں پشاور میں تو کیا پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے کہ جو یہ دہشت گردوں نے یہ حرکت کی تو ملک کی بقاہ کے لیے پیپلز پارٹی اب کیا سوچ رہی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ کس حفظہ کھڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دعا مغفرت اور تازیت ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کہ کل کے اس واقعے میں ناگہانی واقعے میں وہ شہید ہو گئے خصوصاً وہ افراد جو نہتے تھے جو اپنی عبادت میں مصروف تھے خصوصاً وہ لوگ جو اپنے ڈیوٹی پر تھے اور وہ ڈیوٹی پر معمور تھے تحفظ کر رہے تھے اور ان پر ایک حملہ ہوا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اللہ ان کو جو شہید ہو چکے ہیں ان کو اللہ اس دنیا میں اس کے درجات بلند کرے اور جز زخمی ہو گئے ہیں ان کے ساتھ اللہ کرے کہ وہ جلد سے اتعاب ہو جائے اور یہی قوم کی ایک دعا ہے قومی سطح پر تو ہم دعا کر سکتے ہیں خون کا ہر قطرہ ہر انسان اپنے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور دیتا رہتا ہے اور پی بس پارٹی ان میں سے نمبر ون پارٹی ہے جو اپنا سر ہتیلی پر رکھ کر اس ملک کی قربانی دینے میں سارے فیرست ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے افواج کے ساتھ اپنے تحفظ دینے والے ہر قوم کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہیں بلکہ فرنٹ لینڈ پر ہیں تو آپ سمیدے گے اگر ہمیں ہم ازمائشوں سے گزرنے والی پارٹی ہیں ہمیں اس پر در خوف نہیں ہے کہ ہمیں کس حد تک جانا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کی جو سارزمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اب افغانستان کے ساتھ ہماری روایات جڑی ہوئی ہیں ہماری سرحدیں جڑی ہوئی ہیں اگر افغانستان جو ہے اس کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے لاف استعمال ہوگی تو ہمارے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات ڈیویلپ ہونے کے چانسز ہیں دیکھیں یہ کہہ دینا کہ کسی ملک کا نام لے لینا کہ وہاں کے سرزمین کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جوڑا جائے میں اپنے سرزمین کے اندر کے معاملات کو اپنے پاس دیکھتا ہوں جب میں اپنے گھر کے اندر کے شہری زندگی میں ہونے والے واقعات کو لیتا ہوں تو پھر ان کو کسی ملک کے ساتھ میں جوڑتا نہیں ہوں پھر میں اپنے معاملات کو اپنے انتظامی معاملات کو اپنے طاقت اور قوت کو اور اپنے بصیرت کو اور اپنی کمزوریوں کو اس میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کہیں کسی ملک میں ہمارے ساتھ نہ ہو رہا ہو اس دنیا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی فورس کوئی نہ قوت آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ آپ دنیا کے بڑی طاقتوں کے ساتھ استعمال شہدہ یا ضرورت کے مطابق یا غیر ضروری طور پر آپ وقتاً فوقتاً ان کے معاملات میں استعمال ہو گئے ہو تو لوگ ابھی آپ کے ساتھ آموختہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو وہ چھیڑ چار کریں اور آپ سے کئی چھیڑ چار کروائیں تو چاہے وہ پولٹیکل ہو چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ کسی بھی سوشل معاشرے میں مذہبی ہو وہ آپ کو ایک اچھے سے گرانڈ سمجھ کر کے آپ کے تعاون سے اور آپ کے جگہ کو استعمال کر کے چاہے وہ کسی مسجد کے حوالے سے ہو کسی کاربار کے حوالے سے ہو کسی بھی نکتہ وزر سے تو یہ چیزیں اس کو ایڈریس کرنا پاکستان کا کہ کسی ملک سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو باقی دنیا ہماری طرف امگلی اٹھا رہا ہے دران شب آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے آپ قبالی روایات کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ملکی سیاست میں بھی بڑی اچھے طریقے سے آپ انوالو ہیں دہشت گردی اور کرپشن اس وقت دو بہت بڑے مسائل ہیں پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہترین حکمت عملی بنائی جا سکتے ہیں دونوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے سیاسی اور انتظامی ہے بے درد قسم کا احتساب ہوگا تو بات بنے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دائیں آنکھ کو تو ماف کروں گا بائیں کو پکڑوں گا نہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پر آپ قطغن لگا دوگے پھر بات بنے گی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ برہمن ہیں آپ کو مستثنہ ہے اور میں شودر ہوں میں گرفت کے قابل ہوں اگر آپ ان روایات پر پاکستان کو چلا رہے ہو کہ ایک برہمن ہے اور ایک شودر ہے تو پھر آپ کا تقسیم ہند کا جو فیصلہ ہے تو اس کے مطابق پھر آپ چل رہے ہو اور اگر آپ کا تقسیم ہند میں یہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ برابری کے بنیاد پر دیکھنا ہے اور حق اور حقدار کو دیکھنا ہے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق دیکھنا ہے تو پھر کٹیرے پر سب کو ہونا آنا پڑے گا خلیفت المسلمین امیر المومنین بھی استثنان حاصل اس کو بھی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ برابری کی سطح پر فیصلے کرنے ہی اس میں ملک کی بغایا ہے میں نے آپ کو کہانا کہ اگر یہ ملک اس کو آپ برہمن اور شودر نہیں بنا سکتے تو پھر نہ بنائیے تو آپ ٹھیک ہو جاؤگے جب برہمن مستثنہ ہے اور شودر پکڑا جائے گا پھر معافی جو فوج ہے فوج تو کرپشن کے ہاتھ میں کے لیے نہیں بنائی گئی تھی اس کے علاوہ دیکھیں دوسرے میک میں نہب ہے یا دوسرے جو بھی ادارے ہیں جو اس سے انٹی کرپشن ہے جو بھی دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں اگر یہ سارا کچھ فوج کرے گی تو پھر ہمارے دوسرے ادارے کام میں کھڑے ہیں فوج تو آپ کرپشن کے علاوہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں رینجل سے کام لیا جا رہا ہے وہ دیکھیں کچھ چیزوں پر آپ نے کرپشن سے مراد اس قسم کا کرپشن نہیں ہے کرپشن سے مراد یہ تھا کہ ادارے کے لیے سیکورٹی سے جو فرام کرنا ہے نا وہ خاص مخصوص حالات میں جب دہشتگردی سے متعلق معاملات تھے جس میں سے سیاسی قوت نے پارلیمان نے اجازت دے دی کسوی ترمیم کے ذریعے سے کہ اگر کہیں پر دہشتگردی میں ملوث افراد پر طاقت اور قوت کے ساتھ بھی پیش ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ فورسز بھی سارے جو سرکاری دارے ہیں دیکھیں فورسز بھی جو سرکاری دارہ ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ججوں کا عدارہ تھا وہ کمزور پڑ گیا تھا بڑی مدت کے کمزور فیصلوں سے کیونکہ جوڈیشری جو نا وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا تھا جب عدارت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا تھا اور ایک طرف بہت طاقتور قسم کے ایک فورسز کے ساتھ مقابلہ آ رہی تھی جس کا وہ احتساء یعنی وہ عدالت انصاف فرام کرنے سے گریزان تھا سارے جو سرکاری دارے ہیں نیب ہے یا کوئی بھی دوستہ سرکاری دار ہے وہ قومی وسائل سے ہی چلتا ہے تو ان کو ایک طرح کی پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے جو مطلقہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پورا پاکستانی فورس جو نا وہ صرف ہر جگہ اس کے پاس حرافی سر کو دیا جائے نہیں مخصوص حالات میں مخصوص حالات کے لیے قانون سازی کی گئی ہے آپ نیب کے کردار سے مطمئن ہیں پاکستان جو نیب جو اس وقت کام کر رہے ہیں اس سے مطمئن ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے با کردار ہونے کی اس کو کا راستہ اس کو مل چکا ہے تو با کردار ہو کر کے دکھا دے گا جب ہی وہ کچھ کریں گے مجھے اداروں پر ہمیش آپ کو پر امید رہنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ میں بحیثت سیاستدان کے ایک ادارے میں آکے خرابی کر سکتا ہوں من جملہ ادارہ خراب نہیں ہے پارلیمان کا میری سیاست میرے ذات کم علمی کے باعث انا پرستی کے باعث اگر میں ایک خرابی بسیار کر رہا ہوں تو میں ہوں اس کا وجود پارلیمان نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے ایک بندہ ایک جرنل خرابی کر سکتا ہے وہ بن سکتا ہے کسی بھی حالت پر اس کے لیے نزا کا عالم بن سکتا ہے یا اے خان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بن جاتا ہے کسی بھی صورت میں اپنی کمزوریاں ہر انسان میں ہیں لیکن من جملہ فوج نہیں ہیں ادارے کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اسی طرح آپ کسی سسٹم کو لینا چاہتے ہیں اس سسٹم میں سب لوگ اچھے ہیں اگر ایک آج جگہ پر سیاست سے استثناء ادارے ہونے چاہیے ہیں اگر آپ سیاست منسلک کرو گے اداروں کے ساتھ تو انصافی سیاستی اثر سے پاکدار ہیں سفیصت دے دو ہاتھ میں پھر دکھا دوں گا ہاتھ میں دے دو دکھا دیں گے پھر تو سیاستی اثر سے ہو گیا آپ تو ہو گیا ایک سیاست دان ہے نہیں نہیں سیاست آئین اور قانون کی بالدستی کو قبول کرنے والا سیاست اپنے ذات کو قانون اور آئین پر بالدست ہونے کا نام نہیں ہے جب میں آئین سازی اور قانون سازی کروا چکا تو اس کے بعد میرا رینج شروع ختم ہو جاتا ہے پھر امپلیمنٹ انتظام سب آپ کے پاس تو اختیارات رہ چکے ہیں آپ کے پاس تو کس نے آپ کو بولا ہمارے پانچ سال پانچ سال میں ارے بھائی اللہ کی قسم آئین سازی اور قانون سازی اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اختیار نہیں تھا کچھ نہیں تھا پانچ سال میں آئین سازی اور قانون سازی کے ذریعے سے بڑے پاپڑ بیلے ہیں زرداری نے بڑے داڑی اور گوڑے ہاتھ لگا کرکی اٹھاروی ترمیم کروایا یا انیس سوی ترمیم یا نیف سی وار سنیں 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 ہمارا کام کیا تھا ہمارا کام یہ تھا کہ پاکستان کے آئین کو صاف سترہ بنا دے جن پہ رنگ لگا ہوا تھا جن میں لکیرے لگے ہوئی تھے ہم نے اس کو شفاف حالت میں تیرہتر کے آئین کو لاکر کے قوم کو دینا تھا یہ ہمارا کمٹ پٹ تھا اس کے لئے ہمیں پاپڑ بیلے اس کے لئے ہمارے رسوائی ملی اس کے لئے ہم نے اداروں کو واپس کیا جن جس کام کو سن انیس سو نینٹین ایٹی تری میں نے ایٹی فور میں کمپلیٹ ہونا چاہا وہ ایٹی فور سے لے آ کر کے ہم نے جا کر کے یہ دوہزار میں آ کر کے اس کو کمپلیٹ کیا جب آپ دوہزار دس تیرہ میں انتخابات ہو گئے تو دوہزار بارہ میں ہم انتخابات ہو گیا تو کتنے سار بیس پچیس سار پیپر پڑھ تو ہمیشہ بولڈ سیاست کی ہے بولڈ سیاست کے نتیجے میں تو بولڈ قسم کا ہم لوگوں کو روڈ گولڈ بھی مل گیا پھر ہمارے ساتھ وہی کھیلا گیا جو انہوں نے کھیلا ہمارے ساتھ وجہ یہ ہے کہ تیرہ تر کے آئین میں ہم نے سترہ منسٹری پچپن ڈیویجن جب شیر کے مو سے لے دیا بیروکریسی آف پاکستان ٹیکنو کریٹ آف پاکستان پاور اسلام آباد کا ان کے مو شیر کے مو میں ہاتھ ڈال کے نر شیر کے مو میں ہاتھ ڈال کر گئے اس کا جگر اور دل نکال کے سوبوں کو دے دیا تو اس نے تو ہمیں زخمی تو کرنا تھا جو بھی زخم شدہ پیپلز پارٹی آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے تو پھر ملک کے لیے قوم کے لیے بہت بڑی قربانی تھی تو پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پھر وہ جو جو الیکشن میں جو ہوا تو اس کے بعد آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پور امید ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ وہ بیک کرے گا تو انہوں نے ایک دوسرے کو سب نے ساتھ دینا شروع کیا تو یہ باہر ایک فلسفے کو انہوں نے جگہ نہیں دیا کیوں کہ اختیارات ایک جگہ سے مرکوز تھے مرکز اور صوبے کے بیچ میں یہی چیز پاکستان میں تقلیف کا بحث تھا جس میں سے بلوچستان آزادی کا ڈیمانڈ کر رہا تھا بہت سارے صوبے جو بہت سارے اختلافات کی بنیاد پر بن چکے تھے وزیراعلا سندھ یا مختلف لوگ جو نا کمیٹس پاس کر رہے تھے الفاظ کے ساتھ کئل رہے تھے اب تیرہ تر کے آئین کے بہالی کے بعد وہ نہیں کئل سکتے نہ بلوچستان سے کنکرن لسٹ کی آواز آئے گی نہ آزادی کی بات ہوگی نہ صوبے سندھ اختلاف کرے گا کیوں کہ آئین سازی اور قانون سازی کے ذریعے سے اب تمام حقوق صوبوں کو مل چکے ہیں تو یہ وہ پیپس پارٹی کا شخص ہے کہ ان طاقتوں سے ہم لوگوں نے لے گیا تھا اس وقت کی طاقت پیپس پارٹی کا میڈیا کبزور ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس میڈیا ہے نہیں ہمارا میڈیا نہیں ہے فرد پہ آپ آگئے ہمارا افراد ہی محکموں کو دیکھیں ہمارا تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اپنا اخبار ہو یا ہمارا ایسا کوئی چینل ہمارے ساتھ ہو جو لنک اپ ہو جو ہمارے پاس کمٹمنٹ کریں ہمیں بروسہ عوام پہ ہے میڈیا ہم نہیں خرید سکتے کہ ہم پاکستان کے تمام اخبارات کو خریدیں اور تمام چینلز کو خریدیں اور ہماری زبان بوڑے اور ہم نے کٹو ہوں انپیمنٹ ہم لوگ اپنی میڈیا نہیں چلا سکتی ہم اگر سینہ در سینہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ہمارا کیا تھا ہم نے پاکستان کے تمام لوگوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا مثلا ہم نے بنیادی تقاضی کو محسوس کیا کہ مہنگائی ہو رہی ہے ایک سو پینتیس ڈالر پر جا کر کے ہم نے بنیادی تقاضی کو ایڈریس کیا جب آپ بنیادی فلسفے کو سمجھو گے تو بات کرو گے ہم نے آپ کی اختیارات آپ کو دے دیا اب کوئی پنجاب کا جنوبی پنجاب سے کوئی شخص ایک کمبے کے لیے وہ فیڈل میں نہیں آئے گا اس کے ساتھ ففٹی پرسنٹ کا اختیار اس کے پاس پہنچ جائے اب وہ کسی ٹرانس فارمر یا کہتے بلدیات کے پائپ لینے باٹر سپرائی لینے کے لیے مرکز نہیں آئے گا وہ ہیلتھ کے لیے نہیں آئے گا آپ نے میکسیمم احتراج ہو دیکھ جو میکسیمم نہیں جو آئین پاکستان کے تیرتر کے آئین میں اس کو ملا ہوا ایک اساسہ تھا وہ اس کو نہیں مل رہا تھا اس کو یتیم سمجھ کر کے ہم نے اس کا مال یتیم نہیں سمجھا بلکہ ہم نے اس کا مال مالک سمجھ کر کے اس کو واپس دے دیا کہ آپ اپنے قوم کے بہت اچھی بات اچھا یہ بتائیے کیا بلاول بٹو زرداری مکمل طور پر پارٹی کی قیادت کرنے کے قابل ہیں اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت کر سکے دیکھیں یہاں سو فیصد وہ قابل ہے سو فیصد وہ دانہ ہے سو فیصد وہ تجربہ کار ہے اپنے عمر کے حساب سے لیکن جو اس کو ایڈوائزری ملا ہے باپ کی طرف سے جو ایڈوائزری اس کو پارٹی کے طرف سے سنٹر کمیٹی سے مل جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اختیارات محدود ہیں لا محدود نہیں ہیں پھر وہ سنٹر کمیٹی کے جو اختیارات ہوتے ہیں جو پرمغز لوگوں کے تجربہ کار لوگوں کے لوگوں اس پر مشتمل ہے وہ اس کو ایک طاقت دے دیتا ہے جو کہ آئندہ اور اور سابقہ مل کر کے ایک اختیارداری ہو جاتا ہے لہٰذا کوئی بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول جب بھی آ جاتا ہے تو اس کے پاس کھور جو اس کا ہوتا ہے جو پولٹیکل کور کمانڈرز ہیں وہ ان کے سر پر چلنے والا جنرل ہو جاتا ہے وہ ان کے سر پر چلنے والا ایک لیڈر ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ مخلص ہوں وہ بہتر دماغ اور ویژن کے ساتھ بیٹھے ہوں ان کا بہرو بہت اچھا ہو تو وہ اپنے لیڈر کو چلائیں گے آپ لاگ ایک بہت اچھا کریں پیچھے سے کور کمانڈرز اچھے نہ ہوں جنرل فارغ ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ پیپرز پارٹی کا اساسہ ہیں یا لائیبلٹی ہیں پیپرز پارٹی کا اساسہ ہیں آج بھی ہیں کل بیتے اور پرسو بھی ہوں گے اور کل کے وزیراعظم بھی ہوں گے تو آپ اس کو اساسے کو اسلام میں ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کلمہ گو جو ہے اسلام کا اساسہ ہے وہ لائیبلٹی نہیں ہے اسلام پر کوئی بھی شخص جب وہ پارٹی کی کمیٹمنٹ کے ساتھ کوئی شخص آ جائے اس پر شک کبھی مت کا اچھا یہ جو فوائیں گردش کر رہی ہیں کہ معینہ زرداری تو کیا پاسیبل ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی معینہ زرداری پاسیبل ہے پلس معینہ پر تو آپ لوگ کا بلیو نہیں ہے جنہوں نے پلس معینہ سوچا تھا وہ زرداری تو پریزیڈنٹ آ پاکستان بن گئے جنہوں نے پلس معینہ سوچا تھا کہ بھائی پر آگر بے نظیر بٹو سے آصف زرداری صاحب جب محترمہ پہلی دفعہ آئیں تو لوگوں نے کمٹ کرنا ایک شروع کیا کہ نہیں 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 ظرفہ خرب بٹو کے پانسی ہو گئے تو اس طرح کریں کہ عورت کی حکمرانی نہیں بنیں گی تو لہٰذا بے نظیر کوئی اختیار نہ دیا جائے بے گام منصد بٹو کو نہ دیا جائے آپ کو وہ پارٹی یاد ہے اس زمانے میں یہی الفاظ ہوتے تھے جب محترمہ نے وہاں پا کوچ ایرمن کی اسے سے سنبھالا تو بڑی کمپینیں بھی چلیں ہمیں پتا ہے کہ کن درباروں سے چلیں انہوں نے جب محترمہ کی کہ جی وہ آنسہ اپنے آپ کو کیوں لکھ رہی ہیں کہ جی محترمہ کو تو شادی کرنی چاہیے اب ہو گیا جی شادی ہو گئی اب شادی شدہ ہو گئے تو انہوں نے کہا شادی تو ہو گئے اب فوراں انہوں نے کہا کہا جی زرطاری سے اگر یہ ہوا تو یہ ٹھیک نہیں ہے بابا کس کے ساتھ ٹھیک ہے دنیا میں تو تمہیں کسی پیغمبر کو تو معاف نہیں کرتے باقی ہمیں چھوڑ ہو گئے تو انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ بی بی کے متعلق وہ کمٹ پاس کرنے شروع کی کہ بھی ان کا زد بی بس پارٹی نہیں تھا ان کا زد تا زلفقار علی بھنٹو کا ویجن اور اس کا مشن اس پہ کوئی شخص بھی آ کر اس سیٹ پہ بیٹھ جاتا نا وہ اس کے خلاف دے انہوں نے کیا کر دیا کہ اگر محترمہ اور عاصف زرطاری کے بیچ میں طلاق ہو جائے اور محترمہ یہ ہمارے ساتھ بولتے تھے بڑے بڑے قداور قسم کے بڑے سیاسی قداور علماء بیٹھ کر کے ہم سے یہ ڈسکس کرتے تھے کہ اگر محترمہ کا ویجن اچھا ہے اگر عاصف زرطاری اس سے دور ہو جائے اور اللہ کی شان دیکھئے میں کمپین کیا میرے ساتھ تو میں تو پولٹیکل ورکہ بالمشافہ کی بات اللہ کی شان دیکھے کہ پرودگار نے بی بی کو ایک شہادت کے ردبے سے گزارا تو وہ اس کے اب آگیا وہی بندہ وہی لیڈرشپ وہی کمانڈ بیٹھ کر کے عاصف زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے پھر چل رہا تھا تو میں نے ایک دن ایسے ہی کہا میں نے کہا کمال ہے یہ تو خراب ترین شخص آپ نے ڈکلیئر کیا تھا دس سال جیل میں رکھ رہے ہیں رکھ کر کے آج سے ویجن اس کا تو وہ کمٹس پاس کر رہا تھا اچھا میں نے کہا اچھا اچھا کوئی کام ہوگا آپ کا تو دیکھیں اگر آپ ویجن کے ساتھ چلوگے تو بندہ بہت اچھا ہے آپ پارٹی کے مشن کو اور ویجن کو توڑنا چاہتے ہو اس میں میں نے اس پرس کوئی بھی ڈالے لیکن پارٹی کو فرق نہیں پڑے گا بھی بس پارٹی شکریہ ناظرین ایتلاع درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے چھوٹے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ لئے